بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز ایوپ اللہ آپ جو آر فائن ویلکم تو مائی چینل کارڈٹ کالیج کو ہارٹ میں ایڈ کلاس میں ایڈمیشن جا رہی ہیں ان ایڈمیشن کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے سامنے کارڈٹ کالیج کو ہارٹ کی افیشل ویب سیٹ اوپن ہے cck.edu.p کے اور اسی بھی آپ نیچے لے ٹیسٹ نیوز میں دیکھیں تو ایڈمیشن فارم ایڈ کلاس اور ایڈ کلاس ایڈمیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے اس کا ایڈ شو ہو جائے گا اور کالیج پروسپیکٹس جو ہے الانگ ویڈ اپلکیشن فارم وہ اویلی بل ہے کالی سے چھے سو روپے کے عوض اور بائی ہینڈ اگر آپ لیتے ہیں اور اگر بائی پوست آپ ملواتے ہیں تو سات سو روپے کے عوض ملتے ہیں اور آن لائن ڈیپوزٹ کرنے کی صورت میں سولہ سو روپیز جو ہیں وہ چارج ہوں گے آپ نے حبیب بینٹ لیمیٹڈ کیڈیٹ کالیج کوہارڈ برانچ اکاؤنٹ نمبر دی ہے اس کے نام پہ آپ نے ڈیپوزٹ کروانے ہیں اپلکیشن فارم جو ہے وہ کیڈیٹ کالیج کوہارڈ کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ تین اکتوبر دوہزار بیس ہے اور لیٹ فیز کے ساتھ بیس اکتوبر دوہزار بیس ہے اس کے بعد اپلکیشن سمیٹ کروانے کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا انگلیش میت اردو اور اسلامیات میں سے جو کہ سات نومبر دوہزار بیس ہوگا اور صرف ان سٹیشن پہ ہوگا بنو ڈیرہ اسماعیل خان کوہارڈ پشاور مردان سواد ایپٹابار راولپنڈی ملتان اور سیلکورٹ سینٹرز ہیں اور وہ کیڈیٹ جو سیونت یا ایٹ کلاس میں پیادے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اور میکسیمم ایج لیمنٹ فورٹین یہ رہے ہیں اس کے بعد اپلکیشن فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیسٹ نیوز کی نیچے آپ اپلکیشن فارم ایڈ کلاس پر کلک کریں آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا اس کو میں انیبل ایڈیٹنگ کرتا ہوں فارم نمبر اور انٹری نمبر آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ افیشلز یوز کے لیے آپ نے یہاں سے فیل کرنا شروع کرنے میں یاد رہے ہیں آپ نے اپلکیشن فیل کرنے کے بعد پرنسپل کیریٹڈ کالیج کوہارڈ کے نام پہ پوسٹ کرنی ہے اور آن لائن ڈیپوزٹ سلپ جو ہے وہ ساتھ اپنے لگانی ہے ریجسٹریشن اور فارم فی کے طور پہ بائیس سو روپے آپ نے جمع کروانا ہے نیم فادر نیم نیم آف گارڈین ڈومیسائل ڈسٹک اور اڈریس موبائل نمبر جس پہ آپ سے پونٹیکٹ کیا جا سکے آپ نے کس ایک سینٹر پہ ایگزیمنیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور جس پول میں آپ کے رنڈی پارڈ ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر سے آپ نے سائن کروانا ہے اگر آپ کے والے ساب کیڈیٹ کالیج کوہارڈ میں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کا کیڈیٹ نمبر لکھنا ہے اور نیم یہ سارے فارم ڈیٹیل سے فیل کرنے کے بعد آپ نے پرنسپل کیڈیٹ کالیج کوہارڈ کے نام پہ ارسال کر دینا ہے اور ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا وہ سات نومبر دوہزار بیس کو ہوگا کیڈیٹ کالیج کوہارڈ کی اکثر پوزیشن ہوتی ہیں کے پی کے بورڈ میں اور فیڈرل بورڈ میں بھی ان کی اچھی پوزیشن آتی ہیں اور یہ بہت پاکستان کا بہت معنی ناز ادارہ ہے یہاں سے فارغ تحصیل طلبہ پاکستان آرمی میں کمیشن لے جاتے ہیں آباؤٹ نائٹی فائی پرسنٹ اور بہت اچھی اچھی پوزیشن پہ فائز ہیں سیولین بطور سیولین بھی تو ہوفلی آپ کو یہ پروسس سارا سمجھ آگیا ہوگا مزید ایڈمیشن آپ نے جو تیاری کرنی ہے ایڈ کلاس کی وہ آپ پریویس پیپر جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایڈمیشن سیکشن سے اور فیسیلٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپورٹس فیسیلٹیز ہوتی ہیں ہاؤسز میں تقسیم ہوتا ہے سپورٹس فیسیلٹیز میں فوٹبال گراؤنڈز ہے ہاکی گراؤنڈز ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے انڈور جمنیزیم ہے سویمنگ پول ہے اس کے علاوہ کراٹے ہاؤس رائیڈنگ اور ڈریل ہوتی ہے اور آفولی آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دیجئے کومنٹ باکس میں منشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پریز میرا چینلز ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ شکریہ